میں جو سارا مقصد اس کا آج کی آپ کا خطاب کا وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو ہم ایک بن کے کشمیر کو پیغام دیں وہ اسی لاکھ کشمیری جو اس وقت کرفیو کے نیچے ہیں ہم ساری قوم ان کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ہم ایک ایونٹ کریں گے جدر ساری قوم نکلے گی اس ایونٹ پر ہمارے سکول ہماری یونیورسٹیز ہمارے آفس میں جو لوگ جا رہے ہیں ساروں نے ایک آدھے گھنٹے کے لیے نکلنا ہے ہر ہفتے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ایونٹ ہوگا لیکن اس جمعہ کو بارہ سے لے کے ساڑھے بارہ تک میں چاہتا ہوں کہ جدر بھی آپ ہیں کام رو کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں گھروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلے میں گھروں کے باہر اور بتائیں کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور تاکہ ان کے لوگوں کو پتا چلے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ضرورت ہے کشمیر کے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جب تک یہ جو اجلاس نہیں ہوتا سبتائیس سپٹیمبر کو نیویوک میں اس اجلاس تک ہم نے سب نے باہر نکل کے ہفتے میں ایک دفعہ اور ہم آپ کو ہر ہفتے بتائیں گے ہم کیا ایونٹ کریں گے اس ہفتے کو جمعہ کو بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک ساری قوم نکلے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد ہفتے کو بتائیں گے کہ اگلا ایونٹ کیا کریں گے ہم نے جو یونیٹڈ ڈیشنز کا ستائیس کو اجلاس ہے اس تک ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور انشاءاللہ جو میرا ایمان ہے یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو ایک تکبر میں آکے ہندوستان کی حکومت نے کیا ہے انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا